موسیقی اور بلوچستان میں نون لیگ پنجاب اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا گورنر ہوگا بلوچستان میں وزیراعلا پیپلز پارٹی اور سپیکر بلوچستان عوامی پارٹی سے ہوگا نون لیگ بھی صوبائی کابینہ کا حصہ ہوگی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے حکومت سازی کے لیے اپنے نمبر پورے کر لیے شہباز شریف وزیراعلا مراسی ولی زرداری صدر کے لیے مشترکہ امیدوار ہوں گے ہماری کوشش ہوگی حکومت سازی کا معاملہ جلد از جلد مکمل ہو سکے تاکہ ہم مل کر پھر عوام کی خدمت کر سکیں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا ملک کو بہران سے نکال لیں اور اندرونی اور بیرونی مسائل حل کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے عوام کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کی جائے گی احباد شریف بولے ہمیں پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا اور اس کو آگے لے کر جانا ہے یہ ہمارے لیے خوشی کا نہیں بلکہ فکر کا لمحہ ہے کیونکہ اللہ تعالی ہمیں ایک بار پھر اقتدار دے کر خدمت کا موقع دے رہا ہے ہمارے ساتھ نوجوان بھی ہوں گے اور بڑھے نوجوان مل کر ملک کو آگے بڑھائیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کانٹوں بھرے سفر میں کامیاب کریں قابق صدر عاصف زرزاری کا کہنا تھا ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے اتحاد کیا ہے ہماری جستجو صرف پاکستان کے عوام ہیں ہمارا مقصد ملک کو مشکلات سے نکالنا ہے میری بہنیں مائیں اور بیٹیاں بھی دعا کریں گی تیریکن صاف کا چیف الیکشن کمیشنر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ بیریسٹر گوھر کہتے ہیں الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا انتخابات شفاف نہیں ہوئے متناسیہ چیف الیکشن کمیشنر کے سیٹ پر رہنے کا کوئی جواز نہیں کمیشنر لیاغت علی چٹھا اور ان کے اہل خانہ کی زندگی کو تحفظ دیا جائے حکومت عوامی مانگوں کے مطابق تب ہی چلے گی اگر منڈیٹ عوامی ہوگا الیکشن کے شفاف نتائج نائے تو آئی ایم ایف پروگرام کو بھی نقصان ہوگا اور ایفارب پینتالیس کے مطابق نتیجہ جاری کیا جائے پرسوں الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کی درخواست بھی دیں گے امید ہے الیکشن کمیشن ہمیں نشستیں الوٹ کرے گا سینیٹر مشتاق احمد کا چیف الیکشن کمیشنر سے استیفہ دینے کا مطالبہ سینیٹی جلاس میں اظہار خیال کرتی ہوئے کہا الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں مکمل ناکام رہا دھانجلی کرنے والے قومی مجرم ہیں ملکی سالمیت سے کھیل رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے آئین سے غداری کی ان کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے یہ جالی الیکشن تھا جس سے جالی حکومت بنے گی سینیٹر علی زفر نے کہا کوئی مانے یا نہ مانے عوام نے فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں دیا ہے عوام کا منڈیٹ چوری کیا گیا یہ جمہوریت کے ساتھ ظلم ہے اگر ہمارا منڈیٹ واپس نہ کیا گیا تو کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے گا سینیٹر ولید اقبال کا کہنا تھا الیکشن سے پہلے چھاپے مارے انتخابی نشان چھینہ گیا الیکشن کے دوران انٹرنیٹ بند کر دیا دیدہ دلیری سے منڈیٹ کی پامالی پر دنیا نے بھی نوٹس لیا تحریک انصاف نے سینیٹر عزاز چہدری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے قراردات پیش کر دی ستائیس سرکان کے دستخط موجود ہیں ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد عرفان عواز میمن جہاں بھی ملیں گریفتار کر کے پیش کیا جائے اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم شہریہ رافریدی اور شاندانہ گلزار گریفتاری کیس کی سمات سری ایم پی آرڈر جاری کرنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی عدالت نے ڈی سی اسلامباد عرفان عواز میمن کا نام اسیل میں بھی ڈالنے کا حکم دے دیا عدالت نے قرار دیا آج صبح نو بجے گریفتار کر کے پیش کیا جائے آئی جی اسلامباد دوسرے صوبوں کے ساتھ مل کر وارنٹ گریفتاری پر عمل کروائیں وکیل راجہ رزوان عباسی نے موقف اختیار کیا کہ ڈی سی نے عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانا ہے جسٹس بابر ستار نے رواق دیئے عدالت نے عرفان نواز میمن کی درخواست منظور نہیں کی تھی الیکشن کمیشن میں انتخابی عزرداریوں پر سماعت این اے ایک سو تیس لاہود میں ڈاکٹر یاسمی راشد کی درخواست پر نواز شریف کو نوٹس جاری این اے چونسٹ گجرات سے ایک ایسرہ الہی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ این اے ایک سو اٹھالیس اور این اے اٹھاون چکوال میں درخواستوں پر فیصلہ محفوظ این اے ایک سو اٹھارہ سے آلیہ حمزہ کی جانب سے راجہ آمیر عباس نے وقالت نامہ جمع کرایا پی پی دو سو اٹھالیس سے جام یونس کی درخواست پر فیصلہ محفوظ پی بی اٹھالیس میں دھاندلی کی شکایت پر آروس سے جواب طلب پی بی بتیس سے سادق سنجرانی کی کامیابی کے خلاف درخواست ستائیس فروری تک ملتوی عبداللیم خان کی این اے ایک سو سترہ سے کامیابی کا نوٹفیکیشن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج راول پینڈی کے حلقے این اے پچپن پر نون لیگی امیدوار کی کامیابی کے خلاف بھی درخواست دائی